سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 394 394 سب سے پہلے ایک بات آج استغفار پر مختصر بیان کروں گا لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے یہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے یہ تو مناسب ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوئی خاتون اس قسم کا سبق چلانے کی کوشش نہ کرے عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے فتنے کا اندیشہ ہے اس کے جواز کی کوئی شکل نہیں ہے یہ نہیں کہ وارس اپ کے اوپر عورت سبق دے رہی ہے سارے دنیا میں مرد و عورتیں سن رہے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس اس قسم کا کوئی سبق پہنچے کسی خاتون کا تو آگے بھی نہ بڑھائیں اس میں آپ کو بھی گناہ ہوگا یہ ذہن میں رکھنا مرد کی آواز دین کی شکل میں مرد سنیں عورتیں سنیں کوئی حرج نہیں ہے حرم شریف کی آئیمہ کی آواز سارے مرد و عورتیں سنتی ہیں اور بیانوں کے اندر بھی مرد کی آواز سارے مرد اور عورتیں سنتی ہیں لیکن عورت جو ہیں اسے بھی شوق پیدا ہو جائے کہ میں بھی دین کا کام کروں یہ دین کا کام نہیں ہے بلکہ شیطان کی سکاہی ہوا جھوٹا جملہ ہے اگر عورتوں کے ذہن میں یہ بات آئے یاد رکھنا کہ بلکل جائز نہیں ہے اس لئے عورتیں اس قسم کا سبق بلکل شروع نہ کریں ہاں اپنے گھر میں تعلیم کریں اپنی بیوی اپنی شوہر ہے بچہ ہے یا جو تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں وہاں تعلیم کریں مختصر جا خالی خواتین ہوتی ہیں لیکن وارس اپ پر سبق شروع کرنا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے یہ فتنے کا دروازہ ہے اس کا خاص خیال لکھنا عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے اب جو ہے استغفار کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ روزانہ اٹھتے بیٹھتے کھانا پکاتے پکاتے بھی اے اللہ ماف کر دے گھر کے صفائی ہو رہی ہے اے اللہ تعالیٰ ماف کر دے استغفر اللہ اللہم مغفر لی حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا تھا اس نے کہا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں تو حسن بصری نے کہا استغفار کرو دوسرا آیا میرے اولاد نہیں ہیں کہا استغفار کرو تیسرا آیا کہ میرے روزی میں برکت نہیں ہے کہا استغفار کرو چوتھا آیا کہ ہمارے بارش نہیں ہے کہا استغفار کرو دس پندرہ لوگ آئے ہر ایک کو حسن بصری نے ایک ہی جملہ کہا استغفار کرو قرآن شریف کے اندر استغفار کے بارے میں بہت آیتیں آئی ہیں زبردست آیتیں آئی ہیں قرآن شریف کے اندر اس لیے میں نے قرآن کے اندر حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا ایک بہت بڑے امام میرے پاس آئے اور وہ میرے قریب آ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا بھئی اللہ کا شکر ہے آپ کی کتابیں الحمدللہ ہم بھی پڑھتے ہیں دنیا میں پڑھی جاتی ہیں ایک کام امت میں نہیں ہوا ہے اگر آپ کر لو میں نے کہا بتاؤ میں نے کہا کہ قرآن کے جو استغفار ہیں وہ جمع کر دو تو اس وقت سے میں نے مدینہ من مسجد نبوی سے ہی نیت کر لی تھی کہ قرآن شریف کے استغفار یہ جمع کروں گا پھر دوسرے عالم تھے انہوں نے کہا کہ بھی قرآن شریف کے استغفار بھی جمع کرو اور یہ حدیث کے استغفار بھی جمع کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو میں نے کہا اب دونوں چیزوں تو ساتھ مشکل ہیں لیکن یہ کہ بھی آئیست آئیست کر کے کوشش کریں گے تو قرآن شریف والے استغفار تقریبا ہم نے جمع کر لیے ہیں اب جو ہے میں آپ کو یہ پڑھاتا ہوں ہوئی شاہ یاد رکھنا سوتے وقت تین مرتبہ استغفار کرنا مت بھولنا یہ میری نصیت پلے باندھ لینا کہ سوتے ہوئے گناہ ماف کرا کہ سو جاؤ کیونکہ آدمی کبھی کبھی سوتا ہے اور صبح جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی سوتے وقت تین مرتبہ خالی اتنا کہلے اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو تین مرتبہ یا تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے یا تین مرتبہ اللہم مغفر لی پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمندر ریت کے ضروروں کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا امیجز بنانے والے امیجز بنانے والے اور یہ امیجز بنانے والے کہ سوتے وقت تین مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے اور پھر یہ استغفار ڈال دیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الیہ تین مرتبہ یا جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو تین مرتبہ ڈال لیں اور حدیث کا حوالہ ڈال دیں میری کتاب گل دستہ مغفرت اس کے اندر حدیثیں لکھی ہیں ساری کے ساری اس میں سے حدیث دیکھ لیں اور اوپر کا حوالہ بھی ڈال دیں میری کتاب کا بھی حوالہ ڈال دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے یہ روزانہ تین مرتبہ استغفار کر کے سویا کرو روزانہ گناہ معاف ہو جائیں گے ریت کے ضرور کے برابر گناہ ہوں گے تو بھی معاف حدیث میں آتا ہے آسمان کے تاروں کے برابر گناہ ہوں گے تو بھی معاف کتنا آسان نسخہ ہے گناہ معاف کرانے کے نبی نسخے کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اس لئے رات کو سوتے وقت تین مرتبہ استغفار کی کسرت کریں اور اٹھتے استغفار پڑھیں تین مرتبہ اور اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین